اپننگ ووٹنگ ٹرین نکل کے گائز آپ نے آ چکا ہے کس کو سب سے یادہ ووٹ مل رہے ہیں کون نمبر ون پہ ہے کس کو سب سے کم مل رہے ہیں کون نمبر چار پہ ہے چلیے گائز آپ کو جلدی سے بتاتے اور بتاتے کہ بھئیہ کون گھر سے بے گر ہوتا ہوا سٹارٹنگ سے ہی دکھائی دے رہا ہے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ہیلو گائز میں ہوں بیٹو راجپوت تو آپ اگر گائز سیکنڈ نیز پہ پہلی بار آئے ہیں تو یوٹیوب پہ جا کے تو سبسکرائب کرنا ہی ہے لیکن گائز آپ نے فیس بک پر بھی فالو کر لینا ہے تو یہاں پر گائز رات نومینیشن میں مجھا آیا ہے جب منارہ کی موئے موئے ہوتی ہے نا مجھا آتا ہے دل کو سکون مل جاتا ہے اور وہ ایک دم سے بھئیہ سواگت کرتی ہے یوکی رائیڈر کا بلا کر کہ بھئیہ یوکی رائیڈر آؤ اور آتے ہی بندے نے بولا میرا پہلا نام ہے منارہ جو پڑا جسے دیکھ کر بھئیہ بگ بوز بھی بولتے گی یار منارہ نے خود کو کر دیا ہے کیا بولو گے کومیٹ بکس میں جنور بتائیے تو یہاں پر گائز نومینیشن بڑا ہی اچھا لگا ہے کل رات کا آپ کو کیسا لگا کومیٹ بکس میں بتانا ہے تو یہاں پر گائز میں آپ کو بتاؤ نمبر چار سے چار پر گائز جس کا ہم سب کو پتا ہی تھا کہ بھئیہ ہاں ان میں کانٹے کی ٹکر بھی چلے گی اور یہ نمبر نیچے رہے گا سب سے کم ووٹ اس کو ملیں گے جیا اوپننگ ووٹنگ ٹرینڈ آتے ہی نیل بھٹ ہے نمبر چار پہ ہے اور یہ چیز کلیر تھی کیونکہ نیل کو اتنے ووٹ ملیں گے نہیں تو یہاں پر نمبر چار پہ ہے نیل بھٹ رات بار بار آ کر اپنی بھڑاس نکال رہے تھے اور کہیں نہ کہیں بار بار جو بھی آ رہا تھا وہ نیل کا نام لے رہا تھا نیل آ کر ہی سب کو ریپرزنٹ کر رہے تھے تو اس ٹاسک میں ایک کو ایک بار ہی بلائے جانا چاہیے تھا بگ بوز کچھ ایسا رینج کرتے کیونکہ نیل تو بھئی اپنی ساری بھڑاس نکال کے گئے ہیں لیکن جنتہ اس کو اتنا پسند نہیں کر رہی ہے جس کے چلتے وہ نمبر چار پہ ہے اور ووٹ بھی کم مل رہے ہیں پچھلے ہفتے بھی اس کا یہی حال تھا تو یہاں پر کہیں نمبر تین کی بات کرے تو وہ تو بھئیہ پہلے سے پتا تھا کہ پتی پتنی میں ٹکر چلے گی اور ابھی ووٹنگ ٹرینڈ آتے ہی ان دونوں میں ٹکر چل رہی ہے ایشوریا ہے نمبر تین پہ ہے ایشوریا اب تھوڑا گیم کھیلنے لگی ہے پہلے وہ بلکل سی گم ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد جب سے اس کو مالو دیماغ کے روم میں بھیجا گیا تو وہ بھئیہ ایک دم سے جاگی ہے کئی نہ کئی آنگیتہ کے ساتھ وکی کے ساتھ اور لگا دار اس کا چلتا رہتا ہے کھا جاتی کے ساتھ بھی چلتا رہتا ہے لیکن کھا جاتی تو چلی گئی ہے اب کسی نہ کسی کو وہ پکڑ لیتی ہے وہ بھئیہ اپنی کہانی اپنی چیزیں ہے وہ کرتی ہے وہ نجراتی ہے فلال کے لئے وہ مناور کے لئے یہ چیزیں کر رہی ہے آئیشہ کے لئے کر رہی ہے کہ بھئیہ مجھے تو یہ سب کچھ فیک لگ رہا ہے یہ جو ڈراما ہو رہا ہے یہ جو شرٹ پہن رہے ہو کھانا دے رہے ہو یہ تو مجھے ڈراما لگ رہا ہے جو فلمی ایکٹر کرتے ہیں فیک چیزیں لگ رہی ہے تو آپ کیا بولوگے ایشوریہ کا کہنا صحیح ہے کیا کومیٹ بوکس میں جو بتا ہے تو یہاں پر نمبر تین پہ ایشوریہ شرما ہے نمبر دو کی بات کریں تو یہاں پر گائز کیا ہوا بتا دوں یوکے رائیڈر یا پھر انکیتہ لوکھنڈے جلدی گیس کرو تو یہاں پر انکیتہ لوکھنڈے یہاں سوچ رہے ہوں گے کہ یہ انکیتہ لوکھنڈے نمبر ون پہ ہوگی لیکن نہیں یوکے رائیڈر کو جیسے ہی وہ نومینیشن میں آیا ہے جنتہ نے ویسے ہی برو سینا نے ویسے ہی ووٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور یوکے رائیڈر اس وقت نمبر ون پہ چل رہے ہے اور نمبر ٹو پہ انکیتہ لوکھنڈے چل رہی ہے انکیتہ کی بات کریں تو انکیتہ کیا ہے کہ ابھی گیم کھیل رہی ہے اور جنتہ بھی اسے پسند کر رہی ہے اور اس کا ہر ایپیسوڈ میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے ویکی کے ساتھ ایشوریہ کے ساتھ منارہ کے ساتھ نیل کے ساتھ اور ابھی شیک کے ساتھ تو یہ چیزیں چل رہی ہے اس کی اور سب کے ساتھ اس کی لگ بگ لڑائی ہو رکھی ہے جس کے چلتے وہ کئی نہ کئی دکھتی رہتی ہے نمبر ون کی بات کریں نوراگ ڈوبال کی تو بھئیہ یہاں پر نوراگ ڈوبال کا گیم اب اچھا ہونے لگا ہے اس نے رات منارہ کے ساتھ موئے موئے جور کیا ہے لیکن نوراگ کے اس وقت جو پوئنٹ رکھے جا رہے ہیں وہ بالکل صحیح رکھے جا رہے ہیں کیونکہ کل وہ منارہ کو موہ پر ہی بول دیتے ہیں کہ بھئیہ تم گلت کر رہی ہو باکی لوگ بھی تو دوست ہیں ان کو تو اتنا برا نہیں لگ رہا جتنا تمہیں آئیشہ کو دیکھ کر برا لگ رہا ہے ابھی تو وہ خوش ہے بندہ تبید میں برا لگ رہا ہے تو ساری باتیں اس نے موہ پر رکھی ہے اور موہ پر جا کر ہی اس نے نومینیٹ کیا ہے وہ بھی جب منارہ اسے بلاتی ہے اس کے بیہاپ میں ہی اس کو بولنا تھا لیکن وہ بھئیہ اس کو ہی وہ نومینیٹ کر دیتا ہے تو یہاں پہ نوراگ ڈوبال ہے نمبر ون پہ ہے سیپ ہے نمبر دو پہ انکیتہ لوکھنڈے وہ بھی سیپ ہے نمبر تیر پہ ایشوریا ہے نمبر چار پہ نیل بھٹے آگے دیکھتے ہیں کیا حال ہوتا ہے لیکن میرے صاحب سے نو ایلیمنیشن بھی رہ سکتا ہے کیونکہ بھئیہ کس مس کا موقع آ چکا ہے اور کس مس آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ نو ایلیمنیشن رہتا ہے دیوالی پہ بھی رہا تھا تو ایسا ہی کچھ سین ہونے والا ہے کیونکہ یہ ایم جی لے کر آئے ہیں بارہ اپتوں کی بھئیہ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے باقی آپ کیا بولو گے کون گھر سے بے گر ہو جانا چاہیے کومیٹ بکس میں جور لکھئے گا اور اس کے ساتھ آپ ہمیں فولو اور سبسکرائب کر لیں